رکیہ میں داخل ہے یا نہیں عربی لغت کی معروف کتاب مصباح اللغات اور حدیث کی مشہور شرع عاجل المصالق اور فریقہ میں لکھا ہے کہ رکیہ کا معنی دم کے علاوہ تعویز کے بھی آتے ہیں چونکہ بذریہ دم بھی مرض و مصیبت سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے چنانچہ اسی مناسبت سے تعویز کا اطلاق رکیہ پر بھی ہوتا ہے اس لئے صحیح بخاری شریف کی حاشیہ میں بھی شارہین حدیث لکھتے ہیں ترجمہ رکیہ تعویز کے معنی میں آتا ہے صحیح بخاری صفحہ 854 جلدو اس لئے عربی زبان میں جہاں رکیہ کا لفظ آئے گا اس سے پھونکنا اور لکھ کر دینا دونوں مراد ہوں گے اور جہاں تعویز کا لفظ آئے گا وہاں پر بھی پھونکنا اور لکھ کر دینا دونوں ہی مراد ہوں گے البتہ اردو زبان میں پھونکنے کو دم اور لکھ کر دینے کو تعویز کہا جاتا ہے اس لئے عربی لفظ رکیہ کا اردو ترجمہ دم اور تعویز سے کیا جائے گا تاکہ پورا مفہوم صاف صاف سامنے آ جائے یہی وجہ ہے کہ امام ترمزی نے جہاں صحابہ اکرام کے سورہ فاتحہ دم کر کے بکریاں اجرت میں لینے کا ذکر کیا ہے وہاں اس حدیث کے باپ کا عنوان باندھا ہے باپ ماجہ فی الاخذ لجرہ علی التعویز ترمزی شریف صفحہ 26 جلدو حالانکہ اس حدیث میں صحابہ اکرام نے اس سردار پر محض صورہ فاتحہ دم کی تھی اور کسی کاغذ پر لکھ کر نہیں دی تھی لیکن امام ترمزی نے اس دم کرنے کو باپ کے عنوان میں تعویز کہا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تعویز دم کرنے اور لکھ کر دینے دونوں معنی میں آتا ہے اور رکیہ بھی اسی کو کہتے ہیں جبکہ رکیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجادت دی ہے بشرت یہ کہ شرکیہ مضمون نہ ہو تو یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تعویز کا مضمون شرکیہ نہ ہو تو یہ بلا شبہ جائز ہے اس کو ناجائز سمجھنا جہالت اور حدیث سے نواقفیت ہے باہر کیف جہالیت کے تمیمہ اور اسلام کے تعویز میں یہ فرق ہوا کہ زمانہ جہالیت میں عرب لوگ تمیمہ کو دفعہ ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے جبکہ اسلام میں دفعہ ضرر کیلئے تعویز کو ایک سبب سمجھا جاتا ہے اور موثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں جیسے کہ سردر یا بخار کی دوا کو ایک سبب سمجھا جاتا ہے اور حقیقی شفا محض اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے کہ تعویز کو جاہلیت کا تمیمہ سمجھنا تمیمہ اور اسلام کے تعویز کے درمیان فرق نہ جاننے کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ بات کسی ذی فہم پر مخفی نہیں کہ ہر زبان کا محاورہ الگ ہوتا ہے چنانچہ عربی محاورہ اور اردو محاورہ میں یہ فرق ہے لہذا عربی میں پھوکنے جھاڑنے اور لکھ کر دینے سب کو تعویز کہا جاتا ہے کسی بھی زبان کا محاورہ نہ جاننے یا دونوں کے محاورے کو ایک دوسرے میں گڑمٹ کر دینے سے سنگین حد تک معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے مخالفین سے سوال باہر کے فلاسہ یہ کہ اگر کسی کو مذکورہ تمام تر وضاحت و تفصیل کے باوجود مطلق تعویز کے شرک ہونے پر اسرار ہے تو ایک تو نمبر ایک آپ زیادہ نہیں صرف ایک آیت یا صحیح صحیح حدیث پیش فرمائیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شرکیہ مضمون کے تعویزات کو بھی حرام اور شرک کرا دیا ہو نمبر دو یا صرف ایک صحابی رسول کا قول پیش فرمائیں جنہوں نے قرآنی آیات یا اسماء حسنہ کے تعویزات کو شرک اور حرام فرمایا ہو دم تعویز کی وجرت رہا مسئلہ دم تعویز اور جھاڑ پھونک پر عجرت اور مالی معافضہ لینے کا تو یہ بلہ شبہ جائز اور حلال ہے اس پر تمام فقہ و محدثین کا اتفاق ہے چنانچہ خود صحابہ اکرام نے جھاڑ پھونک پر مالی معافضہ لیا ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ حلال روزی قرار دیا اور خود اپنا حصہ بھی اس میں لگانے کا حکم فرمایا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے چنانچہ ابو سعید خدری اپنے ایک سفر کی روئیدات بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا جس پر دم کرنے کی وجرت ایک سو بکریاں تہہ کی اور اس سردار کو میں نے سورہ فاتحہ سے جھاڑا تو وہ تندرست ہو گیا چنانچہ ہم نے مقرر کردہ معافضہ وصول کر لیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان بکریوں کے بارے میں شریح حکم دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ تم کو خبر ہو گئی کہ سورہ فاتحہ جھاڑ بھی ہے پھر فرمایا کہ ان بکریوں کو بہم تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ یہ اس لیے کہ اس کے حلال طیب ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے اس روایت کو صحیح مسلم اور دعوت ترمزی اور ابن ماجہ تقریباً تمام صحا ستہ نے نکل کیا ہے اور یہ حدیث دم تعویز اور جھان پھوک کا مالی معافضہ لینے پر صحیح سریح اور ٹھوس دلیل ہے نیس اس بات پر بین ثبوت ہے کہ مالی معافضہ نہ صرف جائز بلکہ صلاح اور تقوی اور بزرگی کے بھی منافع نہیں کیونکہ مالی معافضہ لینا جب خود مقامہ مقام صحابیت اور شان نبوت کے خلاف نہیں تو عام امتی کے تقوی اور صلاح کے منافع کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ اگر کوئی کور مغز جائز دم تعویز اور جھان پھوک پر مالی معافضہ ناجائز اور حرام سمجھتا ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ شریعت کی نصوص قطیہ یعنی ٹھوس دلائل سے ہی جاہل ہے یا پھر وہ درپردہ جلیل القدر صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمر پر محترز ہے اول ذکر صورت اس کی جہالت اور ثانی ذکر اس کی بغاوت کا مو بولتا ثبوت ہے جس سے اس کی لیاقت اور ایمانی شرافت کو حق و انصاف کے ترازوں میں بخوبی تولا جا سکتا ہے باہر کیف امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شہبہ نے اس حدیث پر یوں باب باندھا ہے باب السی اللہ خضرکیہ ترجمہ یعنی دم تعویز پر اجرن لینے کا باب امام بخاری نے ایک اور مقام پر ان الفاظ سے باب باندھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی دم تعویز کے معافضے میں بکریوں کے ریور کی شرعہ باندھنے کا باب جبکہ امام ترمزی نے تو صاف تعویز کے لفظ کے ساتھ باب باندھا ہے جو اس بات پر واضح قرینہ ہے کہ رکیہ اور تعویز دونوں ہم مانی ہیں چنانچہ امام ترمزی فرماتے ہیں باب معاجہ فی الاخذ الاجرہ حالت تعویز یعنی تعویز پر اجرت لینے کا باب نیز ابو امام ابو دعوت اس حدیث کو دو جگہ لائے ہیں ایک کتاب الاجارہ میں پہلے باب قصب العلم باندھ کر حضرت عبادہ کی حدیث لائے ہیں اس کے باب باب قصب الاطباب کہہ کر یہ حدیث نکل کرتے ہیں پھر دوبارہ کتاب کتاب اتر الرقی کے تحت باب قیف الرقی اس میں اس حدیث کو لاکر گویا اس حدیث سے دواء اور دم تعویز پر اجرت اور مالی معافضہ کا جواد ثابت کرتے ہیں مختصر یہ کہ دم تعویز اور جھاڑ پھوک دواء کی طرح ایک دنیاوی تدبیر و علاج ہے جس کا معافضہ ماہر فن کے حق میں اسی طرح جائز اور حلال ہے جس طرح ڈاکٹر یا طیب یا طبیب کے لیے دواء اور علاج مالجے کی اجرت جائز ہے بشرت یہ کہ دم تعویز شرکیاں ٹوٹکو اور ٹونوں سے پاک ہو اور قرآن و حدیث کی آیات و دعوات پر مشتمل ہو اور جائز مقاصد کے لیے سب ایک سبب کے درجے میں کیے جائیں بہر کیف کبار محدثین آئمہ مجتحدین اور صلف تالحین اس حدیث کی روشنی میں دم تعویز اور جھاڑ پھوک کر پر مالی معافضے کو حلال قرار دیتے ہیں اور فتوہ تو درکنار تقوی کے بھی منافع نہیں سمجھتے نوووی شرعہ مسلم صفحہ دو سو چوبیس جلدو واللہ وعالم بس سواب قطبہ مفتی منیر احمد اخون for contact information email muftimuneer at yahoo.com website www.kitabumuneer.com phone number 718-468-4982